یہ تھے جناب عامر اتخار طارد صاحب جتنے لوگ پرنال میں بیٹھے ہیں میری ان صرف تماث ہے کہ مجلس میں تشریف لائیں باہر نہ بیٹھے ہیں کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں تو اب مجلس سے عذاب میں تشریف لائیں اب آپ کے سامنے شاہن شاہر زکر فضائل و مسائب باوہ سید غلام عباد شاہ آف شاہ دیوال فضائل و مسائب محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب زاکر قلب عباس علوی اور ان کے بعد زاکر سید اقوال حسین شاہ آف بجار والا اور ان کے فوراں بعد جناب زاکر سید علی نقی کانگ فضائل و مسائب محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے جناب باوہ سید غلام عباد شاہ آف شاہ دیوال بلانتر سلاوہ موسیقی 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 ایک نعرہ سناو میرے مولا دین آمدہ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غمِ حسین کی دولت ملی رہے ایک اور اریدہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب جلوہ بیوسف زہرہ کا دکھا دے یا رب ورسِ حیدرِ کررار کی نصرت کے لیے ہر ازادار کو مختار بنا دے یا رب بسم اللہ بڑے قیمتی چہرے تشریف فرماؤ ہجابوں سے نظر چکرا رہی ہے حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے چلے بھی آئیے پردے سے باہر قدم چھونے کیامت آ رہی ہے چلے بھی آئیے پردے سے بڑھتی جا رہے اولادِ فاطمہ کی بسم اللہ کلام اولادِ فاطمہ کی ذرا شان دیکھئے قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے کیڑے فرزند واسطے قیامت رکی ہے قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو یہ میں روپت ہے مجلس کی افتدائی قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو تیرے سوا وہ کون ہے اے باروِ علی جس کے لیے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو بسم اللہ جرمداد جڑا ہے تلفزی کورا کھا جو کوثرِ حیاء کی روانی ہے وہ حسین جو اصل میں نماز کا بانی ہے وہ حسین جو لا فتح کی تیک کا پانی ہے وہ حسین جو حق کی لا زوال جوانی ہے وہ حسین جس کا وجود شاخِ نبوت کا پھول ہے جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے سلی اللہ تُو یزیدی ولولوں سے اس طرح ٹکرا گیا ارے تیرا ننہ سا مجاہد دو جہاں پیچھا گیا ایک لب دورہ کھاں سجدے میں مہ وراز تھے جب بے نیاز سے بیٹھے حسین پشتِ محمد پہ ناس سے سجدے کو طول دے کے یہ سمجھا گئے رسول لوگوں میرا حسین ہے افضل نماز سے بسم اللہ 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 تھوڑے ضرور ہو لیکن بڑے قیمتی چہرے بیٹھے ہو جنہ دلیں ویچ میرا مرشد حسین وسد ہے اپنا دین پیش کر رہے ہیں اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے بڑا لمبا سفر میں کرنا ہے بڑی دور اچھنا ہے ملک صاحب بھی مہربانی انہوں نے بڑی جلینا تیرا عشق میری نماز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری نماز ہے تُو تُو بخش دیتا ہے بھر کو بھی تُو بڑا غریب نواز ہے تُو نبی کی پشت پہ ہو اگر تُو نمازِ حق بھی رکی رہے ہیں نئی ذہنیں چھایا ہیں تُو نبی کی پشت پہ ہو اگر تُو نمازِ حق بھی رکی رہے تُو حسین ابن علی جو ہے تُو نماز کی بھی نماز ہے بسم اللہ دعا پہ مانگدان جو میرے محسین محترم بانیاں نے مجلس دا میرے مالا دے تدہ بچھایا تُوڑا تشریف کنا ہے مینا چیز دے پڑے ہوئے دعا مانگدان جو شام جو مسافرہ سیند اپنی مارگاہج قبول و منظور فرما ہوئے مولا بانی مجلس دی توفیقات چذافہ فرما ہوئے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام دے ماتمینی زندگی درات فرما ہوئے مولا میرے ملک پاکستان نو نظرِ بد تو محفوظ رکھے جڑی چند منٹ نوکری ڈیمہ بسم اللہ طبیعت ملا آکے سن سو ایک دفعہ مل کے صلوات پڑو حسین علیہ داد سلام علیہ السلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ بسم اللہ بسم اللہ سلام علیہ رحمان رحیم ملک سلام علیہ سلام علیہ لحمد اللہ حلیہ رحمان حلیہ حلیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ مرسلی مرسلی ارد پکردہ میں ہوں جرنائیل دباکیاں پڑدہ تیجے کو چپدی کے مرسلی گئی تے جنہوں مارن کی تے جنہوں مارن کی تے کربل ویچ پورے عرب دیفا جم گئی سبحان ملکھوار یاد بسم اللہ کریں میں ہوں جرنائیل دباکیاں پڑدہ تیجے کو چپدی کے سنائی گئی تے جنہوں مارن کی تے تے جنہوں مارن کی تے کربل ویچ پورے عرب دیفا جم گئی اچھا ملکھوار یاد ملکھوار یاد ملکھوار یاد تے جنہوں مارن کی تے کربل ویچ پورے عرب دیفا جم گئی ملکھوار یاد کربلہ میں پہلے پہلے بند پڑے آئے میرے دل میں کسیدہ سناوا لیکن تو ڈیرونیا کڑے کھواروین کر جام ڈر لے گے شام دیا فو جاند بسم اللہ ڈر لے گے ڈر لے گے شام دیا فو جاند دل تا امل بنین دا پتر نہیں ڈھلے بخت نہ بھینڈ بھین اللہ ماں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ڈر لے گے ڈر لے گے شام دیا بھو جانے ہوتی اپاس دے لان دے بادے دل تا امل بنین دا پتر نہیں ڈھلے بخت نہ بھینڈ ہائے حسین اپا لگ گئی سڑ گئے خیمے آوچوں تے جڑے بھر کے نام آ دے در لے گے سین سکینہ دے ہاتھ بج گئے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین در لے گے سین اللہ ماں در لے گے سین سکینہ دے ہاتھ بج گئے آوچوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا اگر میزا جڑائے تک لہ گو راک جاؤں ڈر لے گے ڈر لے گے شام دیا بھو جانے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا ڈر لے گے شام دیا بھو جانے اے ابا سے جن دی تک تے زہرہ دین دویں وطن چھڑے ڈر لے گے شام دیا بھو جانے اللہ مان اللہ مان سکے پھرا دی مقتل چاہی آواز ریکھ دیئے سجاد شل حکمہ کرد لکھو بھی میرا باس کے تھے جنی تکتے میں وطن مدینہ چڑی آو میرا کا سجاد نکڑیاں تمتھ لگائے سی ادھرو کیا دے پھوپی ماؤ جڑی لاشترہ ترگاز زمین تا چوی دی پائیے اوٹرہ میرا باس اللہ مان اللہ مان جی میں چک در پانی آنے باس سب باس کردیو اگا دی دی لاتی آئیو اگا دی دی لاتی آکے آدی یہ سالہ رو حسین دلش کردہ تی جرنے لگیور سبادہ تی کالڈی در وے لے تیرے شہر دوی چلتھے پرکا آن اللہ مان اللہ مان اللہ مان مولا تنو سلامت پاک زہرہ دے چند تڑے پردے سلامت مولا اس جگہ نو اس مقام نو عباد و شاد رکھے سلامت رکھے جتن زہرہ دے لال ذکر ہو رہا ہے میں دو لفظ مصائب دے لکی تن چونکہ بادشاہ فرمین دیں جو ساڑھی ہیں مجلس آنوں زینت دیا کرو ذکرِ علی دنال مولا فرمین رسول جتا میرے ویر علی دا ذکر ہوئے لہذا اس مجلس میں مکمل کرنے دی خاطر میں اللہ محصول مہربان مولا سلام بسم اللہ پاک مسافرہ شام تن رنگلاوے میں بادشاہ علی علیہ السلام دی شاندہ قصیدے دا مصرہ شروع کر رہے ہیں کس مولا علیہ السلام دی شاندہ قصیدہ سناوا اسا شیئن کوئی ناز نہیں کوئی مان نہیں اگر نازی تیہ نازی جو سڑھ مرشد علی ہے سب کے ناز کیوں نہ ہوئے مان کیوں نہ ہوئے دنیا بدترین قسم دے گناہگار پیو نہیں چھڑ دی اسا علی جیسے سردار کی میں چھوڑی ہے سوہ دنیا بدترین قسم دے گناہگار باپ نہیں چھڑ دی اسا علی جیسے سردار کی میں چھوڑی ہے اس بادشاہ دی شاندہ میں پہلا لفظ آکھ رہے ہیں دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں اور حق کے پر نور نظارے کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے مشکل میں علی کو بلانا ہے بدت ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں سب کے طبیعت حضر ہے کچھ مزاد جڑے تھے کہ لفظ ہو رہا ہے چھوڑا توڑا ذوق دیکھ دو ہویا ایک لفظ آکھ رہے ہیں علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے کیونکہ میں مجمع چھے بڑے بڑے سھیانے بندے بیکھ رہے ہیں جیڑے تقریبا میں پورے ملک چھ بیکھ دا میں ویسے کٹا سوچیں نہیں جو میرے سامنے جاہل بیٹھے ہیں جاہل ہو ہوندہ ہے جہاں دے پیر جاہل ہوندہ علی کو ماننے والا اکیل ہوتا ہے اور حقوق بنت نبی کا وقیل ہوتا ہے اور جب بغضِ آلِ نبی دل میں لے کے مر جائے جو بغضِ آلِ نبی دل میں لے کے مر جائے وہ پل سرات پہ جا کے زلیل ہوتا ہے یالی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اگر طبیعت جڑی یہ تلف بھی کاخریاں علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی شگاپ کعبے میں اب بار بار کون کرے بسم اللہ کرام بسم اللہ یہ علی اچھا باہ سبحان اللہ اچھا اچھا میرے عزیز نے میرے ذہن میں تھوڑا جا ایک سائیڈ پہ کیتے ہیں دوجہ سائیڈ پہ مڑے ہیں کیونکہ میں پاک علی علیہ السلام دی شام دے لفظ آ کریا اچھا اگر طبیعت اس پاس جڑی ہے تو میں علی دے سونے پتر دے کے لفظ سناوا علی کی جان نبی کا نور این زندہ ہے علی کی جان نبی کا نور این زندہ ہے جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت جناب فاطمہ کے دل کا چین فاطمہ یہ ہے جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے موسیقی 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 چاند مینٹہ باد ارشاد فرمائے بندہ اللہ دہ میں ویکھے لوم محفوظ تے تری قسمت وچ پتر نہیں چونکہ ہونڈزیم جل اور ڈیوائیڈ ہوگیا نا تقسیم ہو گیا حددہ سے ان میرے پاس ہے حددہ سے ان سبیہ کرتا بار صورت میں کوشش کردہ کیونکہ صرف اسی ذاکری نہیں عادی ہوئے سبیہ کردے تو اسی مومن بھی عادی ہو چکے چکے عادی ہو گئے روز دا کم روز سننا میرے بادشاہ نے ارشاد سنوہ ہکلا دا رکمن نگاہ ماری بندہ لادا تیری قسمت جبتر نہیں روندہ ہویا درباری رسالت جو نکلے چند کنمہ دے پہنچے کہہ دی پہیے نگاہ جڑا کسے نو روندہ نہیں ویک سکدا بڑی جلدی سمجھے ہو بولا تنو سلامت رکھے میرے سنی سیاں پھڑا اس ویک ہے جڑا کسے نو روندہ نہیں ویک سکدا بازو نبکے پکڑ کے ارشاد فرمیدن بندہ اللہ دا کیوں پریشان ہے کیوں حیران ہے آدھے سکھیاں دا در سمجھ کے آیاں جوڑی خالی پہ ویندہ میرے باد سے ارشاد فرمیدن پریشان نہ ہو آم میرے نال میں سفارس کریں دا بازو پکڑے حضور نال پر پر نالے چلدے آرہے ہیں نالے ارشاد فرمیدن بندہ اللہ دا تنو پتہ نہیں تو جاندہ نہیں جڑی وڈی عدالت ہووے اوڑا وڑا وکیل کری دے حضور کولا ہے نانا جان سوالی بڑا دور دوست ہے آس لے کے آئے جھولی خالی پہ ویندے حسنین دینانے میرے پاک محمد مصطفیٰ نے بادشاہ نے ارشاد فرمیدن لال میں وکھے لو محفوظ تے ایدی کسمت وچ پتر نہیں لاہوڑا لے جڑا لفظ کسمت آئے نا جی میں بکھی نگد لگ دے نانے دی جھولی چھو بیٹھا شبیر تڑپے ہے ستہ قدماتے جا کے آنے نانا جان اگر ایدی کسمت وچ پتر ہووے آوال تیرے دروازے تو کیوں آوال ہے حسین بھی کریمی دے ہک لفظ آکھا نانا گریہ گلے میں حسین ہک پتر دینا دو پتر دینا چار پتر دینا ست پتر دینا نانا ہن نگامات بزرگ ذاکر جنہ سنن بزرگ علماء جنہ سنن بسم اللہ کرنہ اوہ بزرگ ذاکر علماء فرمین دے ان دین حضور نے ماری یہ نگاہ ستہ پترہ دے نام الیدہ الیدہ لکھے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک محمد مصطفیٰ حسنین دینا نے ارشاد فرمائے راہب جبریل ہنے ہنے آئے میرے کو اولا کے ادھے اللہ پہ فرمین دے میرا رسول راہب اگر توں آپ نناکھے مولا پرباش قیامت تالے جاڑے حق پاس آدم دی اولاد ہوئے دوجہ پاس تین راہب دی اولاد ہوئے میرے بادشاہ نے پتر حسین نچائے حان اللہ پیشانی چم کے جنہیں لفظ آکھیں نک نعرہ سناو تم ایک شیر سناو کسیب لازمی ہے تابعہ داری حسین کی لازمی ہے تابعہ داری حسین کی لازمی ہے تابعہ داری حسین کی لازمی ہے لازمی ہے تابعہ داری حسین کی 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 حسین لازمی ہے تابعہ داری حسین کی لازمی ہے شان خالق کا بہت پیاری حسین سواری ایک یوں نے آکیا جو سوار کی ڈس ہونے مری باتشاہ نیر شاہت روائے آمتن رسان آمین راز تم سب کو بتاتا ہوں سب کو بتاتا ہوں آمین راز تم سب کو بتاتا ہوں سب کو بتاتا ہوں حتی ہے حکم خدا ان کو اٹھاتا ہوں مجھ کو ہاں مجھ کو ہاں یہ نا دکار کی کو پسند ہے میں علی ہو کے ہوں اسواری حسین نہیں ہو سکتا ہے نا بسم اللہ ایک ہو لفظہ کھرے ہاں بسم اللہ کھرے ہاں حسین مخصن آزم ہے حسین مخصن کائنات ہے ماتم معمولی نہیں جمیں ماتم معمولی نہیں امیں ماتمی معمولی نہیں ماتم کی صدا مقصد آیات مبین ہے ہر عشق مودت کے خزانے کا امی ہے شاید ابھی انسان کو احساس نہیں ہے مظلوم کی مجلس کا صلح خلد بری ہے روشن تو کرو دل کو غمِ آلِ عباسِ تقدیر سمر جاتی ہے زہرہ کی دعا سے بسم اللہ میرے بادشاہ حسین دواتمی بیٹھو ماتمی شبیر کے جہلت میں جائیں گے جہلت میں جائیں گے ماتمی شبیر کے جہلت میں جائیں گے جہلت میں جائیں گے جا کے مولا کو وہاں نوئے سنائیں گے نوئے سنائیں گے ہاں یقین ہاں یقین ان خلد میں بھی سن رہ دوستو ہو رہی ہوگی عزادار حسین صبحان 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 بسم اللہ کرام صبحان 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 صلی اللہ علیہ وسلم دردت آوے لیڑے وقت آوے لیڑے وقت رہائی دا مجھ باندنے بار سے درد ہے کیا دولا مجھ باندنے بار سے درد موسیقی 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 ایک سال دے بعد باکر دے باب کو یوید دربارج بلائے کہدی میں تریاں قیدہ رہا کر دا تم انہوں باب حسین دے خون ماف کر چھو سیدہ دے اوز ظالمہ تو جان دا نہیں میرے باب حسین دے خون دا وارس کو میں حکلا کہدی ترے باب دے خون دا ہور کون وارس ہے میرے آقا دیوالی ہے میرے باب حسین دے خون دا سب تو پوائلے وارس میرا اللہ وال میرا نانا محمد وال میری دادی زہرا وال میرا دادا علی وال میری یو پھپی جہاں اپنے ویر تو اپنی نسل قربان کی تھی آخری لفظ آخر ہے رو نا رو نا سیئے کمی رو نا رو نا سیئے کمی دے رو نا رات دے رو نا سیئے کمی مرکا زمین اینا دریان دے تا یرون دارت دے